جسٹس سردار محمد شمیم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد ہو گئے یکم جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور 31 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہوں گے جی ہاں جسٹس سردار محمد شمیم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد کر دیے گئے یکم جنوری کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور 31 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہوں گے موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوارالہا کے 31 دسمبر 2018 کو ریٹائر ہوں گے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کی زیر صدارت جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں سینئر ترین جج جسٹس سردار محمد شمیم خان کو نامزد کیا گیا اجلاس میں شبیم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس آسف سعید چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد الوار الحرکت آنی جنر وفاقیوں صوبائی وزیر قانون میبر جیوڈیشل کمیشن رانہ آریف کمال نون سمیت دیکھر جیوڈیشل کمیشن کے میمران نے شرکت کی اور متفقہ طور پر جسٹس سردار محمد شمیم خان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائنات کرنے کی سفارش کی جیوڈیشل کمیشن اجلاس نے سفارشات جیجز پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دی ہیں صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نوٹیفکیشن جاری کرے گی جس کے بعد یکم جنوری 2019 کو جسٹس سردار محمد شمیم خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور 31 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہوں گے